موسیقی دنیا میں ایک ہیجان مبتلا تھا مسلمانوں کے خلاف اور اسی طرح افریقہ سے لے کر اناتولیا تک مسلمان ایک مکمل محاذ بنا چکے تھے عیسائیوں کی طرح اور دونوں تہذیبیں مغرب اور مشرق عیسائی اور مسلمان اپنے ہر ایکسس پر متصادم تھے عیسائیوں میں یہ ایڈوانٹش تھا کہ وہ مسلمانوں کی کمزونیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپس میں اپنے آپ کو متحد کر رہے تھے مسلمانوں کی جو بنیادی مراکز تھے خلافت باسی خلافت فاطمی اور افریقہ ان میں آپس میں رابطے نہیں تھے بلکہ باہمی شدید اختلافات تھے اس کے باوجود اللہ تعالی نے علب ارسلان کو غیبی تائید کے طور پر بھیجا اور اس نے مسلمانوں کے مشرقی محاذ کو پوری طرح محفوظ کر دیا اب خوراسان ایران بغداد مورا ان نہر اور حتیٰ کے اناتولیا تک کے علاقے نہ صرف مسلمانوں کے پاس تھے بلکہ مکمل محفوظ ہو چکے تھے لیکن ابھی مسلمانوں کی مشرقی سرحت پر یعنی افریقہ سے آئیبیرین پیننسولا اور اسپانیا اور اندلوسیا کی طرف مسلمانوں کی خطرات شدید واقع تھے جب منزیکرٹ کی شکست کی اطلاع یورپ پہ پہنچتی ہے تو پورے یورپ میں ایک ہجانی کیفیر پیدا ہو جاتی ہے یہ شکست اتنی توہین آمیز تھی ان کے لیے کہ جس کے نتیجے میں عظیم رومن بازنٹائن ایمپرر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوتا ہے اور گرفتار ہو کے جب اس کو رہا کیا جاتا ہے تو اس کو ڈپوز کر کے بڑی بزدی کے ساتھ جیل میں ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے اس ذلت کا بدلہ بھی یورپ نے لینا تھا اور ابھی بھی یورپ یہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سپین کے پیننسولا سے باہر نکال سکے گا اس کے لیے مغربی یورپ کی تمام طاقتوں نے آپس میں اتحاد کرنا شروع کیا اور فرانس نے خاص طور پر ان عیسائی ریاستوں کو جو سپین کے شمال میں واقع تھیں امداد دینی شروع کی تاکہ اس طائفے کو یعنی وہ تیرہ یا چودہ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جو بٹے ہوئے تھے سپین میں ایک ایک کر کے ان کو حضم کیا جائے اور مسلمانوں کو سپین سے باہر نکالا جائے اسی کیفیت کی وجہ سے تقریباً دس سو پچاسی میں ایک عیسائی نواب الفانسو نے فرانس کی مدد سے حملہ کیا اور ٹولیڈو کی مسلمان ریاست پر قبضہ کر لیا جو ہی ٹولیڈو پر قبضہ کیا گیا پورے آئیبرین پیننسولا میں پورے طائفہ میں ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے اب ان سارے چھوٹے چھوٹے مسلمان سربراہوں کو یقین ہو گیا تھا کہ عیسائی ایک ایک کر کے ان کو ہڑپ کریں گے اور اب یہ خود اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ عیسائیوں کا مقابلہ کر سکے یہ وقت انتہائی نزدیک تھا کہ اگر مسلمانوں کو مدد نہ پہنچتی تو وہ سپین کا زوال جو فورٹین نائنٹی ٹو میں ہوتا ہے شاید ٹین نائنٹی ٹو ہی میں ہو جاتا جو کچھ اس دور کے اندلوسیہ میں ہو رہا تھا اس میں آج کے پاکستان کیلئے غیر معمولی سبق چھپے ہوئے ہیں جب خلافت امیت کا مرکز کمزور ہوا تو ان کے تمام صوبوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہر صوبے نے پروونچل اٹانومی کے نام پر اپنی اپنی ریاستے بنا لی ان حالات میں کہ جب چاروں طرف دشمن مو کھول کر بیٹھا ہو پروونچل اٹانومی خودکشی کے مترادف ہوتی ہے یہی حال سپین کے طائفے کے ساتھ ہوا مرکز کمزور ہوا صوبوں نے آزادی ڈیکلئر کی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بن گئیں مگر ان تمام ریاستوں میں نہ وہ طاقت تھی نہ وہ قابلیت تھی کہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں مسلمانوں کے داخلی اختلافات کی وجہ سے پہلے ہی یورپ کو امید ہو چلی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ہڑپ کر لیں گے انہوں نے دو پرانگ لانچ کیے تھے ایک کانسٹینٹینوپل کے ذریعے اور ایک فرانس سے سپین میں منزکرٹ کی شکست کے بعد ان کے تمام وہ خواب چکنا چور ہو گئے جب وہ قفطنطنیہ کے ذریعے مسلمان کی خلافت بغداد پر حملہ کرنے کے دیکھتے تھے غم و غصے کی آگ ویسے ہی یورپ میں بھڑک رہی تھی اس تمام صورتحال میں کہ جب مسلمانوں کا مرکز اندلوسیہ میں کمزور ہوا اور طائفے بن گئے تو ایک ایک طائفہ ٹارگٹ بن گیا ان تمام یورپین پاورز کے لیے کہ جو پہلے تھے ان کو آپس میں لڑواتے رہے کمزور کرنے کے لیے ان کی داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور مختلف قشم کے ان تمام اختلافات کو ہوا دی اور پھر ان اختلافات میں سائیڈز لے کر پوزیشنز لے کر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ریاستیں یا تمام مسلمان شہر جو سپین میں واقع تھے قریب تھے کہ تمام عیسائیوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں آج پاکستان کو بھی یہی خطرات دو چار ہیں مرکز اگر کمزور ہو جائے گا اور صوبوں کو پروینشل اٹومی کے نام پر زیادہ اختیارات دے دیے جائے جبکہ چاروں طرف دشمن مو کھول کر بیٹھا ہو اور صوبوں کو آپس میں لڑوانے کی تمام سادشیں مکمل کر لی گئی ہیں تو پاکستان کی ریاست کو شدید نقصان پہنچے گا ہم کو اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہے سپین کے مسلمانوں نے سبق نہیں سیکھا اور شدید نقصان اٹھایا ہمارے پاس وہ تاریخ موجود ہے پاکستان کو ہر حال میں اپنے مرکز کو مضبوط کرنا ہے اور صوبوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والی تمام سادشوں کو ناکام بنانا ہے آج پاکستان میں پروینشل اٹومی کے نام پر بات کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے خارجی دشمنوں کے ساتھ رابطے ہیں اس بات کو پاکستانی قوم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کی ان غلقیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں کہ پاکستان ایک قیمتی امانت ہمارے پاس ہے دس سو پچاسی میں تولیڈوں کی اسلامی ریاست ہسپانیا میں عیسائی قبضہ کر لیتے ہیں بقیہ تمام طائفے کے سربراہان اس قدر ناپاک اور پلیت لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود اپنے داخلی اختلافات کو ختم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان میں ایک سمجھدار یہ مشورہ ان کو دیتا ہے کہ اگر ہم نے اب سروائیو کرنا ہے تو ہمیں باہر سے یوسف بن تاشفین کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ تمام مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک مکتوب لکھا جاتا ہے مراکش کے سربراہ یوسف بن تاشفین کے نام یوسف ایک بنیادی طور پر مذہبی نیک اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کا پورا خاندان افریقہ اور سہارا کے ریجنز میں جہاد اور تبلیغ میں مصروف تھا جہاد اور تبلیغ یوسف کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی ان کا تعلق بھی بربر قبیلے سے تھا جس طرح مشرق میں ترک تلواریں امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کرتی تھی اسی طرح مغرب میں یہ فریضہ بربر تلواروں کا تھا یوسف بن تاشفین کے پاس جب خط پہنچتا ہے اندلس کے طائفے کا تو آپ پہلے اچھی طرح اتمنان کر لیتے ہیں کہ کیا وہ اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے اور اس کے لیے کئی قلعے طلب کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ اپنی فوجوں کو متین کر سکیں صاف صاف واضح کر دیا جاتا ہے سپین کے طائفوں کو کہ یوسف پہنچھرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے صرف مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے اسلامی ریاست کو جو خطرہ عیسائیوں سے لاحق ہو گیا ہے اس خطرے کو دور کیا جائے اور دوبارہ سلطنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں سپین اور امت مسلمہ کے علماء نے بھی یوسف بن تاشفین سے آ کے درخواست کی کہ اگر اس وقت آپ نے ڈیسائسیو انگیجمنٹ سپین میں نہیں کی تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا یوسف اب فیصلہ کر چکے تھے انہوں نے اپنے بحری بیڑے کو تیار کیا اور افریقہ اور یورپ کے درمیان جبرالٹر سٹریٹس کو کرس کر کے سپین میں داخل ہو گئے بنیادی طور پر یوسف کے ساتھ پچیس ہزار کی بربر فوج تھی کیولری اور پیادہ دستے خیال یہ تھا کہ مقامی عرب شہزادے جو طائفے کے ممبرز تھے وہ بھی اپنی اپنی فوجیں ان کے ساتھ کریں گے انہوں نے بھی اپنے جو کچھ ہو سکا فوجیں دی لیکن ان کی تعداد کچھ افتی زیادہ نہیں تھی ان کے مقابل میں الفانسو تقریباً اسی ہزار کے عیسائی لشکر کے ساتھ مقابلے پر آیا اور زلاقہ کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اس سے پہلے ہم ایک واقعہ سنانا چاہیں گے یوسف نے جب بحری جہاز میں سفر کرنے کا ارادہ کیا سپین کی طرف تو سمندر میں بہت زیادہ توفان تھا یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ مہم آپ کی مرضی اور آپ کی تائید سے ہو رہی ہے تو مجھے حفاظت کے ساتھ پرلے کنارے پہ پہنچا دینا اگر اس مہم میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے تو میرے لئے اتنی مشکلات کرنا کہ میں یہ سفر کر ہی نہ سکوں اس دعا کے بعد سمندر موجزانہ طور پر پر سکون ہو گیا اور مسلمان بہ آسانی اپنی فوجوں کو سپین کے ساحل پر اتار سکے اس دعا کی وجد سے اور اس کے بعد ہونے والے موجزے کی برکت سے یوسف اور تمام بربر فوج کو یقین ہو چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید روحانی اس مہم میں شامل ہے ان کے حوصلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے زلاقہ کے میدان میں عیسائی اور مسلمان فوج عاملے سامنے تھیں ایک فیصلہ کن مارکہ ہونے والا تھا اس جنگ سے پہلے یوسف نے الفانسو کے نام خط لکھا اور اس میں کہا کہ تم ہم سے ملنا چاہتے تھے ہم تمہاری اس خواہش کی تکمیل میں خود چل کر تمہارے پاس آگئیں اب اپنی اس خواہش کا نتیجہ دیکھنا الفانسو نے جواب میں بہت تکبر آمیز جواب لکھا لیکن جس کو سلطان نے صرف یہ جملہ لکھ کے مسترد کر دیا کہ اب جو ہوگا وہ تم دیکھو گے عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس کیولری دستے بھی زیادہ تھے بیٹل فارمیشنز اس طرح بنائی گئیں کہ عیسائیوں نے اپنے رائٹ اور لیفٹ فلانکس بہت زیادہ بھاری کیولری سے متعین کیے مسلمانوں کے رائٹ اور لیفٹ فلانک لائٹ کیولری تھی مگر مسلمانوں کا مرکز مضبوط تھا اور ریزرف دستے جو یوسف نے پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر تھے تیس ہزار کی فوج تقریباً اسی ہزار کے لشکر سے ٹکرانے والی تھی جنگ شروع ہوتے ہی عیسائیوں کے رائٹ فلانکس نے اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کا لیفٹ فلانکس تقریباً شیٹر ہو کے رہ گیا سملائرلی مسلمانوں کا رائٹ فلانکس بھی دشمنوں کے لیفٹ فلانکس کے شدید دباؤ میں تھا ان کے بھاری کیولری دستے مسلمانوں کی لائٹ کیولری پر غالب آ رہے تھے یوسف بن تاشوین نے جب یہ دیکھا کہ جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے خلاف پلٹ رہا ہے تو توقع سے بہت پہلے اپنے ریزرف دستوں کو لانچ کیا اور ان کو براہ راست اس ہلکے سنٹر کی طرف لانچ کیا جو عیسائیوں کا مرکز تھا عیسائیوں کا مرکز کمزور اور فلانکس مضبوط تھے اس غلطی کا فائدہ یوسف نے فیصلہ کن طریقے سے اٹھایا اپنی تمام طاقت کو جب اس نے دشمن کے مرکز میں جھونک دیا تو مرکز اکھڑ گیا اور مسلمان فوجیں دشمن کے پشت پر پہنچ گئیں اس صورتحال کو دیکھتے ہی جو کیولری اٹیک کر رہی تھی دشمن کی مسلمانوں کی صفحوں پر وہ پلٹی اور اس کنفیوجن میں دشمن کی تمام صفحیں اکھڑ گئیں مسلمانوں نے اب چاروں طرف سے عیسائی فوج کو گھیر لیا تھا اور ایک شدید قتل عام شروع ہو جاتا ہے اس جنگ میں بھی ایک کمپریہنسیف سلوٹر ہوتا ہے اور آخری آدمی تک عیسائی فوج کو قتل کر دیا جاتا ہے اس جنگ کے نتائج اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ اسی ہزار کے لشکر کٹ دیا جاتا ہے الفانسو صرف پانچ سو سوانوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگتا ہے مسلمانوں کی کیجولٹیز صرف تین ہزار شہدہ ہوتے ہیں جنگ زلاقہ کے بعد یوسف وقت ضائع کیے بغیر پیش قدمی کرتے ہیں اور تمام ان علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا جاتا ہے جن پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا آئیبیرین پیننسولا اور مسلم اندلوسیا ایک دفعہ پھر مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے اس جنگی مہم کو مکمل کرنے کے بعد یوسف زیادہ دیر ہسپانیا میں نہیں رکھتے اور واپس اپنے مرکز مراکش میں آ جاتے ہیں مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد طائفہ کے باقی تمام بادشاہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے علج پڑتے ہیں اور وہی طوافل ملوک کی شروع ہو جاتی ہے جس فتنے کو ختم کرنے کے لیے یوسف کو داخل ہونا پڑا تھا یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ مسلمان قیادت بدترین جاہل بدکار لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے نہ اس کو امت کی عزت اور عبرو کا خیال ہوتا ہے نہ اس کو ان خطرات کا احساس ہوتا ہے کہ جو خارجی طور پر افریقہ کے بھی یوسف بن تاشفین سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر جائیے اور اس فتنے کو ختم کیجئے یوسف اس باقی کے بعد دو تین دفعہ اندلوسیا جاتے ہیں اور فتنوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن طائفہ کے سربراہان اس قدر ناپاک ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے مفاد میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس میں محدود ہو کر عیسائیوں سے پھر مدد طلب کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ صورتحال اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام علماء بشمول امام وقت امام غزالی یوسف بن تاشفین کو حکم دیتے ہیں کہ براہ راست جائے اور طائفے کے تمام سربراہان کو ڈپوز کر کے ان کو معذول کر کے اندلوسیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے یوسف ایک اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے ان کو بہت زیادہ تعامل تھا اس بات پر کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرنی پڑے انہوں نے تمام مسلمان امت سے علماء کو بلوا کر یا ان سے رابطے کر کے ان سے فتوے لیا اور ان کی رائے لی جب ان کو یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اگر اس وقت آپ نے اندلوسیا میں دخل دے کر ان ناپاک حکمرانوں کو معذول نہیں کیا تو مسلمانوں کو ایک پورا علاقہ دارالکفر بن جائے گا تو تب یوسف نے فیصلہ کیا کہ اب حتمی طور پر اندلوسیا کو اپنی سلطنت مرابطون میں شامل کر لیا جائے تمام علماء کے فتووں کے بعد بلاخر یوسف بن تاشفین آخری دفعہ جبرالٹر سٹریٹ کو کراس کرتے ہیں اور طائفے کے تمام بادشاہوں کو معذول کر کے اندلوسیا کو سلطنت مرابطون میں شامل کر لیتے ہیں یہ دس سو چورانوے کا واقعہ ہے اس کے بعد ان کی سلطنت مرابطون فرانس کے جنوب سے لے کر سینگال تک پھیل چکتی ہیں یوسف بن تاشفین پچاس سال تک عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں اور گیارہ سو سات عیسوی میں انتقال کرتے ہیں اور مراکش کے شہر میں دفعن ہیں آپ کی اس ملٹری کیمپین کی وجہ سے مزید چار سو سال تک سپین مسلمانوں کے پاس رہتا ہے سپین کی تہذیب مزید چار سو سال تک مسلمانوں کے پاس رہتی ہے اور غرناطا جیسی عظیم تہذیبیں جنم لیتی ہیں غرناطا میں الحمرہ کا محل آج بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتا ہے یوسف بن تاشفین کے سپین میں دخل دینے کی وجہ سے اندلوسیہ مزید چار سو سال مسلمانوں کے پاس رہتا ہے اور بلاخر چودہ سو بانوے میں اس کا اختتام ہوتا ہے بڑی بڑی شاندار تہذیبیں غرناطا کا شہر اور الحمرہ کا محل اسی اندلوسیہ میں اسی عرصے میں بنایا جاتا ہے آج بھی اندلوسیہ میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی شاندار مثالیں موجود ہیں اسلامی تاریخ کی عظیم ترین جنگوں میں جنگ زلاقہ کا بھی شمار ہوتا ہے اس جنگ کے بعد بہت بڑے بڑے نتائج سامنے آتے ہیں ایک طرف تو عیسائی دنیا کے دونوں پرانگز جو وہ ایک قسطنطنیہ کے ذریعے اور دوسرا فرانس اور سپین کے ذریعے مسلمان ملت کے خلاف لانچ کر چکے تھے وہ دونوں پرانگز کچل دیے جاتے ہیں مسلم دنیا پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اندلوسیہ کے طائفے حکومت کے قابل نہیں ہیں اور پوری عمت مسلمہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو ڈپوس کیا جائے مگر ان جنگوں کے نتیجے میں پوری عیسائی دنیا میں غم و غصے اور ہیومیلیشن کی لہر دوڑ جاتی ہے ایک مزید آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک منظم محاذ تیار کیا جائے یہی دو جنگیں تھی کہ جن میں شکست کھانے کے بعد سلیبی جنگوں کا تصور مغرب میں پیدا کیا گیا پوپ پراہ راست انوالو ہوتے ہیں تمام بازنتینی بادشاہوں سے لے کر فرانس کے بادشاہوں تک ہر کوئی اس میں شامل ہوتا ہے اور ایک آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر حملے کر کے ان تمام علاقوں کو بازیاب کر آیا جائے جن پر مسلمان قبضہ کر چکے تھے یہ تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے جنگ منزکٹ دس سو اکتر میں لڑی جاتی ہے زلاقہ دس سو چھاسی میں اور دس سو پچانوے میں پہلی سلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کی دو شاندار فتوحات کے باوجود ابباسی خلافت اور فاطمی خلافت مصر میں جو قائم تھی آپس میں باہم دست و گریبان تھے انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دس سو پچانوے میں ایک بہت بھاری تعداد میں پورے یورپ سے کمبائن کرسچن آرمیز فلسطین کے علاقوں پر لینڈ کرتی ہیں علب ارسلان اور یوسف بن تاشفین کی دلیری اور ان کی جرت اور غیرت کے باوجود ملت اسلامیہ کے سربراہ بیدار نہیں ہوتے ہیں خلافت ابباسیہ اور خلافت فاطمیہ آپس میں باہم دست و گریبان رہتے ہیں اور انہی کمزوریوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو منظم کرتا ہے اور دس سو پچانوے میں پہلی سلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے بہت بھاری سلیبی لشکر فلسطین کے ساحل پر اترتا ہے دس سو پچانوے میں سلیبی لشکر کا فلسطین اور شام کے ساحل پر لینڈ کرنے کے بعد چار سال کے عرصے میں بیت المقدس شریف مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دس سو نینانوے میں پہلی سلیبی جنگ میں سلیبی بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیتے ہیں قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا بے درے خطل عام کیا جاتا ہے اس وقت کو یاد کیجئے گا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیت المقدس شریف کو آزاد کیا تھا ایک ایک عیسائی ماف کر دیا گیا تھا اس کے بعد یہ موقع تھا کہ جب عیسائی فوجیں دوبارہ بیت المقدس شریف میں داخل ہوتی ہیں مسجد عمر جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز پڑھی تھی وہاں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ جاتا ہے ایک مسلمان بیت المقدس شریف میں زندہ نہیں بچتا پوری مسلمان امت ایک شدید دکھ اور آزمائش کا شکار ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا یہ سلیبی جنگوں کا آغاز تھا اور آئندہ دو سو سال تک مشرقی وسطہ میں مسلمان مغربی تہذیب پسار ٹکراتے رہے اسی دور میں مسلمان جلیل القدر سپاہ سالار اور مجاہدین اماد الدین زنگی نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں اور تاریخ کا ایک نئے باب رقم کیے جاتے ہیں فلسطین میں ایک عیسائی ریاست قائم کر دی جاتی ہے جس کا نام کنگڈوم آف جروشلم تھا اس میں بیت المقدس کے ساتھ انتاکیہ اور آس پاس کے کئی اور قلعے بھی شامل تھے عیسائی فوجوں کے ساتھ ان کا ایک نیا آمد ڈیویجن بھی آتا ہے جس کو دنیا ہسپٹلر اور ٹیمپلر نائٹس کے نام سے جانتی ہے یہ نائٹس پہلی دفعہ مسلمان علاقوں میں آ کر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں یہ وہی نائٹس ہیں جو ظاہراں دیکھنے میں عیسائی ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ یہودی ہوتے ہیں آج کی دنیا میں جن کو ہم فری میسنز کہتے ہیں اور نیوکون کنزرویٹیو ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ آئیڈیالوجی جو اس وقت امریکہ پر حکومت کر رہی ہے اس کا آغاز ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس سے ہوتا ہے اور ان کا پہلا تعرف مسلمان ملت کو پہلی سلیبی جنگ میں ہوتا ہے یہ بات غیر معمولی ہے کہ عیسائی دنیا نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا لیکن وہاں پر جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ زائنسٹ ٹیمپلر نائٹس کی ہوتی ہے اور اس کو ایک سیکلر ریاست ڈیکلیئر کیا جاتا ہے وہ ایک عیسائی ریاست نہیں تھی وہ ایک سیکلر ریاست تھی اور مقصد یہی تھا کہ اگر یہودی اس وقت اپنا اس گریٹر اسرائیل کے کونسٹ کا اعلان کر دیتے تو عیسائی دنیا ان کے خلاف ہو جاتی یہاں ایک نئے کھیل کا آغاز ہوتا ہے پہلی مرتبہ نیوکون زائنسٹ یا فری میسن ٹیمپلر نائٹس عیسائیوں کو استعمال کرتے ہیں مسلمان دنیا سے تصادم کرنے میں اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کینگڈم آف جیرشلم جو بنیاد ہوتی ہے گریٹر اسرائیل کی اس کا قیام عمل میں لائے جائے آج کی دنیا میں ایکزیکلی وہی کھیل دورایا جا رہا ہے ایک ہزار سال کے بعد آج کے فری میسن ٹیمپلر نائٹس نیوکون ایوانجلیکل ٹریسچن زائنسٹ عیسائی دنیا کو بے اقوف بنا کر مسلمان ملت پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج کی سلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی جا رہی ہیں اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں جو کینگڈم آف جیرشلم کو قائم کرنے میں ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس کے تھے اب تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے بیت المقدس شریف نوے سال عیسائیوں کے پاس رہتا ہے اور گیارہ سو ستاسی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے لئے آزاد کرتے ہیں سلیبی جنگوں کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں کو انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس بردتی فرقے ہیں اور ان کا عیسائیت سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے خود عیسائی پوپ ان کو تباہ برباد کرنے کا حکم جاری کرتا ہے اور پوری عیسائی دنیا میں ان ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس کی پرسیکیوشن ہوتی ہے اور ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اس وقت کی عیسائی دنیا کو سلیبی جنگوں کے ختم ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ کس طرح ان زائنس نے ان کو بے قوف بنایا تھا آج کی عیسائی دنیا کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے کہ کس طرح یہ ٹیمپلر نائٹس یہ فری میسنز یہ ایوانجلیکل کرسچن زائنس ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کے ساتھ متصادم کر رہے ہیں سلاہ الدین ایوبی کے بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے بعد انیس سو سترہ تک بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس رہا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد بریٹش منڈیٹ یہاں قائم کیا گیا اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد بیت المقدس شریف کا علاقہ اردن کے پاس تھا مگر نائنٹین سکسٹی سیون کی جنگ میں اردن سے چھین کر اسرائیل کے پاس چلا گیا اور ابھی تک بیت المقدس شریف اسرائیل کے پاس ہے اور کسی اور سلاہ الدین ایوبی کا منتظر دس سو پہ چانوے میں شروع ہونے والی سلیبی جنگیں آج بھی جاری ہیں انشاءاللہ آندہ آنے والے دنوں میں ہم تفصیل سے سلیبی جنگوں کا مطالعہ کریں گے اور ان تمام مسلمان ہیروز مجاہدین غازیوں اور تلواروں کا ذکر کریں گے کہ جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ امت کے دفاع کیلئے بھیجتا رہا گیاروی صدی میں علب ارسلان اور یوسف بن تاشفین امت مسلمہ کی عبرو کے محافظ تھے آنے والے وقتوں میں اور بھی غازی اس فریضے کو انجام دیتے رہے انشاءاللہ ان پر آندہ بات کریں گے